رائے بریلی سے راہل گاندھی لڑیں گے لیکن اس فیصلے وہ لینے میں کانگریس کسی دیر کیوں لگ گیا امیتھی پھر رائے بریلی پھر امیتھی پھر رائے بریلی وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے تھوپا گیا ہوگا پہلے امیتھی کے ہر کبھات وائرناڈ چلے گئے کیونکہ وہاں مسلم اور فشن عدد تھے لگ رہا ہے وہاں سے بھی ہارنے کے امید ہیں تو امیتھی جہاں سے ان کی پتا جی لڑے راجسورگی راجی گاندھی جہاں سے ان کی چاچا لڑے سنجا گاندھی آپ نے لڑے چار پانچ بار کیوں چھوڑ دیئے تو رائے بریلی بھی لگتا ہے دباؤ میں ہی گئے ہیں چلیے ان کی پارٹیوں کو کہاں سے لڑاتی ہے ان کا وشہ ہے لیکن ہار کی ہچک ہار کا ڈر ان کے سامنے ہے اس لیے ڈر تھا کہ جو وقتی پردھان منتری کو چیلنج کر رہا ہے روچ ایسی بھاشا جو شرمنات بھاشا ہے وہ اپنے پرانی کانچوزی سے لڑنے میں ڈرتے ہیں کہ دیش کیا چلائیں گے وہ تو موڈی جی کے بارے میں بولتے تھے کہ لوگ سوا میں بولوں گا تو بھوکم پا جائے گا میرے کو ان کے بات بولنا تھا تو میں کھڑا ہوا چلے گئے تھے باہر تم نے کہا دیکھ جی بھوکم نہیں آیا شروع کروں کی نہیں کروں آنے والا ہے کیا یہ کونسی بھاشا وہ بولتے ہیں میں ایک دن میں گریبی ختم کر دوں گا تو میں یہ کر دوں گا اور یہ رحول گاندی وہیں ہیں جو کرناٹکا میں ان کے سرکار ہیں سارے OBC میں مسلمانوں کو پورا مسلمانوں کو انکلوڈ کر دیا OBC کا حق مانا جا رہا ہے وہ بھی خاموش ہیں جبکہ دھرم کے آدھار پر آرکشن ایلاؤڈ نہیں ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے سمویدھان ستھائی ہے شاشوت ہے دس سال سے موڈی جی پاور میں ہے نا سمویدھان کو چھوا سمویدھان کو تھوڑا سا OBC کو مجبوط کرنے کے لیے کیا کیا OBC کمیشن کو سمویدھانی دائیت ہو دیا ویکر سیکشن کے لیے دس پرسنڈ ریزرویشن کی ایک نومکلی ویکر سیکشن کے لیے تو سمویدھان تو اس دیش کا بیج بنت رہے ہم سبھی اس کا سموان انہوں کو بولنے کو کچھ بچا نہیں ہے تو ہتاشا میں بے بنیاد جھوٹھی باتیں کر رہے ہیں سمویدھان میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا SCST OBC کا آرکشن ہمیشہ رہے گا ہاں آپ کچھ لوگ کا طاقت کافی کم ہو گئی ہے تو ہار سے تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں اب اس طرح کی گھٹیا باتوں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے بھاجپا نے آمی شاجی نے کلیفائی کیا ہے اس لیے ان کے خلاف سسپنشن کی کاروائی کی ہے ان کے دادا جی نے تو راہل گاندی کا اگر یہ اس طرح ہے تو وہ جو ایک وہاں کی بچی کانگریس ایک کورپریٹر کی بچی کو سرے سام ہتیا کی گئی کبھی اس کے گھر گئے کچھ بولے ان کے کانگریس ایک کار کرتا تھا نا اس کی بیٹی کے ہتیا کیا تھا تو یہ تو کیونکہ ورڈ بینک تو ورڈ بینک لوگ کہیں آ سکتے ہیں چلیے چھوڑیے راہل گاندی امیٹی سے نہیں لڑے رائے بریلی مجبوری میں گئے دباؤ میں گئے وہاں بھی حش وہی ہوگا اور پریانکا جی نہیں لڑ رہی ہے یہ تو کمال ہو گیا میں تو بھی امید کر رہا تھا رکھتا ہے انہوں نے بھی نہ کر دیا تو یہ کانگریس پارٹی نے گھر سمال سکتی ہے اپنے ٹاپ نیتا کو کہاں سے نڑائے گی یہ تہاں نہیں کر سکتی ہے اور چلی ہے مہدو جی کو چالنج کرنا ہے یہ کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگ سب ان کے جو ہتیا ہوئی تھی بدربھاگیپن تھی اس کا بہت کانگریس پارٹی نے بھنایا تو گھرپا کر کے آپ کتنا بھنایں گے بھائی مت کریں آپ ان راجی ہوں یا راجیو گاندھی ان سبوں کا جو دربھاگیپن ہتیا ہوئی اس سے دیش پیڑیت ہوا اس کا بہت چناؤ ہوئے کانگریس پارٹی نے اس کو بہت لہر آیا بہت بھنایا بار بار یہ کونسی بات کرنی کوشش کیا میں ایک بات کہوں گا کہ دیش پر باقی لوگوں نے اتنے شہادت نہیں دیا کیا دیا کی نہیں دیا بڑے بڑے نیتاؤں نے دی سینہ کے بڑے بڑے آفسروں نے دی سینہ کے جوانوں نے دی تو یہ شہادت کی رہی نیتی بند ہونی چاہیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ دیش بہت آگے بڑھ رہا ہے شانتی پون طریقے سے سب لوگ سممان کریں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کرپیا کر کے ان کو یہ ویچار کرنا چاہیے کہ آپ کی جمین کیوں خیسک رہی ہے اور اگر آپ کے نیتا یا آپ کے بھائی راحل گاند یہ بولتے ہیں کہ میں سمپتی کے سروے کرا کر کے قرانتی کاری قدم اٹھاؤں گا اور ان کے سلاکار امریکہ سے بیٹھ کے کہتے ہیں انہیریٹنس ٹیکس لگائیں گے یہ لوگوں کی سمپتی چھننے کی بات ہے نا یہ تصوار اٹھیں گے اور ہم اٹھائیں گے اور ہمارے پتہ مدر نے کہا ہم کبھی نہیں ہو رہے دیں گے اب چھوڑیے لالو جی کے بارے میں کیا کہا جائے آگر سمدھان لے کے گھوم رہے ہیں لالو جی کی تو ایک ہی کہانی ہے میرا بیہار یعنی میرا پریوار ٹھیک ہے تو پرواغ جنتہ کہیں دیجو دھنے با اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں